سبھی کسان بھائیوں کو میرا پینام میں بھانو کرمی آپ کا سواگت کرتا ہوں بیدھان اورگینک میں آج ہم جانیں گے امرود کی کھیتی کے بارے میں اس سے کیا کیلاب ہوتے ہیں کتنی آپ کی لاغت آتی ہے آپ کو کس برس سے اوپش پرابت ہوتی ہے آئیے ہم جانتے ہیں سر سے اس بگیچے کے بارے میں سر آپ کا صبح نام جی سر سر بگیچہ کہاں پہ لگا ہوا ہے یہ سر تحصیل کیا لگتی ہے جلا سر سر پھر اس پودھے کے بارے میں آپ کو جانکاری ہم کو دیں سر اس کی ایج کتنی عمر کتنی ہو گئی ہے لگ بھگ پودھے کی عمر ہے 30 سال سر اوپج آپ نے کتنے بار لے لی ہے اس سے دو بار دیکھئے سر بتا رہے ہیں کہ اس پودھے کی جو عمر ہے وہ تین سال ہو چکی ہے اس سے سر نے لگ بھگ دو بار پھسل لے لی ہے سر جو آپ پہلی پھسل لیے تھے اس سے تو یہ لگ بھگ آپ کتنا اوپج نکالے تھے پرتی پودھا قریب 20 کلو سر بتا رہے ہیں کہ جو پہلی بار انہوں نے اوپج لی تھی اس سے تو 20 کلو پرتی پودھا اوپج لی تھی ٹھیک ہے سر اور سر ابھی جیسے کی اس برس آپ تڑھائی کروا رہے ہیں تو لگ بھگ آپ کو ایک پودھے سے لگ بھگ کتنی اوپج مل رہی ہے 40 سے 50 کلو سر بتا رہے ہیں کہ لگ بھگ ایک پودھے سے سر کو 40 سے 50 کجی تک اوپج مل رہی ہے تو سر اس کا مارکٹ ویلیو کیا مل رہی ہے آپ کو مان کتنے میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کو 20 روپی آتے ہیں سر کا کہنا ہے کہ ان کا یہ 20 روپے کلو کے حساب سے جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پرتی پودھا سر کو 40 کلو پج مل رہی ہے اور 20 کلو کے ریٹ کے حساب سے ان کا سیل آؤٹ ہوتا ہے تو لگ بھگ ایک چار دنیا 800 روپے پرتی پودھا سر اس سے کمائیں گے اپنے 800 روپے نہ لیں لگ بھگ آپ اس کو آدھا کر دیں تو 400 روپے آپ کو پرتی پودھا آئے ہوتی ہے سر کتنے پودھے لگے ہوئے ہیں 400 سر کا 400 پلانٹ لگا ہوا ہے اور 400 پودھے لگے ہوئے ہیں تو اگر ایک پودھے سے 400 روپے مل رہا ہے تو 400 پودھے سے لگ بھگ سر کو 1 لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی آئے پرابت ہوتی ہے اپنے 1 لاکھ ساٹھ ہزار نہ پکڑیں مات 1.5 لاکھ روپے ہی اس کو پکڑیں جیسا کی کسان بھائی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی ایک فل ہے اس کا سائی لگ بھگ 200 سے 300 گرام کا ایک فل ہے اس کو اپن پھوڑ کے بھی دیکھیں گے اس میں بیچ کی ماترہ کتنی ہے اور گودے کی ماترہ کتنی ہے جیسا کی کسان بھائی دیکھ سکتے ہیں جو فل ہے اندر سے بلکل سپید ہے اس میں گودے کی ماترہ آدھے ہے اور بیجوں کی ماترہ بہت کم ہے اس کا ٹیشٹ کر کے بتائیں سر کھائیے آپ ایک کھانے میں تھوڑا اس میں مٹھاس بہت اچھی ہے اور جانکاری کے لیے سر سے بات کرتے ہیں سر ابھی جو آپ اس میں پودے لگائے تھے تب اس میں آپ کی لاغت کیا آئی تھی دو سو ساٹھ روپے کا ایک پودے پڑا تھا سر بتا رہے ہیں کہ دو سو ساٹھ روپے کا ان کو ایک پلانٹ پڑا تھا سر اس میں جب آپ نے لگوائے تھے تو اس کی گڑھے بغیرہ کا سائز کتنا کیے تھے اپن ایک ٹھٹ سر اس میں گڑھے کرتے سمائے کون کون سی دبائیں کھات بغیرہ کیا کیا یوچ کیے تھے سر بتا رہے ہیں کہ اس میں پودے لگاتے سمائے only پودے کا یوچ کیے ہیں سر اس میں کچھ کیر بسیس تو ہے نہیں پودے میں اس میں کچھ خاص بیبستائیں نہیں کرنی پڑ دی امروت کے پودے کی نشت ہونے کی چھمتہ بھی بہت کم ہوتی ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ پودے سے پودے کی دوری کتنی ہے اور پنتی سے پنتی کی دوری کتنی ہے جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پودے سے پودے لگ بگ 12 فٹ پر لگے ہوئے ہیں اور پنتی سے پنتی کی دوری بھی 12 فٹ سر نے رکھی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں سر ابھی فسل بھی اگا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ سر سوان بھی لگایا ہوا ہے سر نے تو ایک اوپر جس سے سر کو آرام سے ایک آئے کا سادھا نیوی ہے کہ اس میں آپ بیچ میں کھیتی بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سر بتا رہے تھے ابھی کی سر اس کی جو کیر رہتی ہے ہر تین سے چار مہینے میں پودھے کی نندائی گڑھائی سر کرواتے ہیں تو نندائی گڑھائی کروانے کے بعد سر اس میں ڈیڑھ کلو سے دو کلو پرتی پودھے ڈی اے پی یوریا اور گوبر کی خات کا یوج کرتے ہیں اس میں سر بتا رہے تھے کہ ہر پندرہ سے بیچ دن میں کلو رو کا چھڑکاو کیا جاتا ہے کلو رو کیا کام کرتی ہے کلو رو کے ڈالنے سے اس پودھے پر رسٹوسک نہیں بیٹھتے ہیں جس سے پودھا تیجی سے گھروت کرتا ہے اور پھلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سر کے پودھے کے پھل کی کوالٹی تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ روگ بھی نہیں لگتے ہیں جیسے کی سیام بینڈ ہوا دیمک کی علیا کچھ بھی اس کا نہیں لگتا ہے تو سیمپل سی بات ہے امروت کی فسل اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں نیمت روپ سے آپ کو ہر پندرہ سے بیچ دن میں کلو رو کا چھڑکاو کروانا چاہیے جس سے پودھا تی برگتی سے بڑے اور پودھے کی اور پھل کی کوالٹی آپ کو بہت اچھی ملے سب ہی کسان بھائی ہم سر سے یہ جانتے ہیں کہ سر نے کس ادیش سے اس بگیچے کو لگایا ہے سر آپ اس کے بارے میں اپنا ادیش کیا تھا پرپس کیا تھا اس بارے میں کسان بھائیوں کو بتائیں بگیچے لگانے میں مکنے سر لگتی ہے سر بتا رہے ہیں کہ جو بگیچے لگاتے ہیں اس میں جو آپ نے لگتی ہے وہ فسل میں آپ کو بار بار لگانا پڑتا ہے اور بگیچے میں لگتی ہے دوسرا ادیش کیا تھا بات cling سر بتا رہے ہیں کہ بگیچے لگانے سے اپنے آس پاس بات سپاس بات آن بہت اچھا رہتا ہے اور اس میں پرکرتی کو بھی اپن کچھ دے رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس کو نرنتر آپ کو آئے ملتی ہے سوٹ کا بگیچہ ہم اس پرس پرس سے لگائے ہیں امرود ایک ایسی فسل ہے جو جلدی نشت نہیں ہوتی ہے اس کی اسٹوریچ چھمتہ عدد ہوتی ہے اس کو جو پودے رہتے ہیں وہ بھی جلدی نشت نہیں ہوتے ہیں یعنی اس کی دیکھرے کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اب کسان بھائیوں سے ہمارا نبیدن ہے پرم پراغت کھیتی کے ساتھ ست بپسائے کھیتی بھی کریں اور ادھک آئے کمائیں اپنی آئے میں بردھی کریں جس سے دیش کا وکاس ہو کسان کا وکاس ہو جے جوان جے کسان نمشکار